ہیلو فرنڈز آپ کا دوست خورم کازمی دوستو علمونیم بریزنگ کو لے کے کافی لوگوں کے دل میں ڈر رہتا ہے ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم اس علمونیم بریزنگ کو کیسے کریں گے کیونکہ کافی ریفریٹرز میں کافی ڈیپ فریزرز میں علمونیم جائنٹس آ رہے ہیں خاص طور سے دیریک کل ریفریٹرز ہیں اس میں جو ہمارے فریزرز ہیں اس میں علمونیم جائنٹس آ رہے ہیں تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کافی لوگ اس کام کو سفلتہ پھروا کر رہے ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک سیمپل ٹارچ ہونا چاہیے اور علمونیم بریزنگ روڈ ہونا چاہیے علمونیم بریزنگ روڈ میں اندر اس کے کیپلری چلی ہوتی ہے اور اندر فلکس فیل رہتا ہے تو آپ کو ایڈیشنل فلکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جائنٹ کو ہم لوگ قائدے سے کلین کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو آہستہ سے ہیٹ کریں گے اس کو ہلکا رکھیں گے اور within minutes آپ کا یہ جائنٹ لگ جاتا ہے یہ جائنٹ کمپلیٹ ہو گیا تو بہت زیادہ ٹیکنولوجی نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت سمپل طریقے سے آپ کافر کی کیپلری، علمونیم کی کیپلری علمونیم جائنٹ، علمونیم کافر ٹیوب یہ سب آپس میں جوڑ لیتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھا آؤٹسائیڈ در ایفیٹر اور یہی جائنٹ ہم لوگ انسائیڈ در ایفیٹر چیک کرتے ہیں دیکھیں آپ نے بریزنگ ٹورچ لیا ہوا ہے جو سلینڈر کے ساتھ میں ہے اور ایک سپورٹ لی ہوئی ہے یہ سپورٹ آپ کی آگ کو پھیلنے نہیں دیتی کیونکہ اندر ایفیٹر میں ہم ایسے بریزنگ نہیں کر سکتے کہ آگ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہو پھیل رہی ہو کیونکہ جہاں پہ ہم لوگوں کا یہ پوائنٹ دیکھتا ہے انڈ کا اس سے قریب قریب 10-15 انچ تک بہت زیادہ ہیٹ جاتی ہے تو اگر آپ نے directly use کیا تو ہو سکتا ہے اندر کے پلاسٹک کو نقصان پہنچیں تو اس طرح کا اٹیچمنٹ آپ کو آرام سے مارکٹ میں مل جائے گا یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بریزنگ ہو رہی ہے المنیوم روڈ ہے ٹورچ کو ایک تم ہلکا رکھا ہوا ہے آپ تھوڑی پریکٹس کر سکتے ہیں بلکل ہلکا رکھا ہوا ہے ٹورچ کو تھوڑی آپ پریکٹس چھوٹے چھوٹے پائپ لے کر کاؤپر المنیوم کے یہ المنیوم ٹو المنیوم پائپ لے کے اُس میں تھوڑی پریکٹس کر سکتے ہیں اور آرام سے یہ جوائنٹ جو ہے وہ لگنے والا ہے یہاں پہ ایک چمک ایسی پیدا ہوگی جیسے ہی وہ چمک پیدا ہوتی ہے آپ اس میں روڈ لگائیں گے اور یہ بہترین سا جوائنٹ لگ جانے والا ہے کتنا وقت لگا بہت کم سمیے میں یہ جوائنٹ جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں تو انیسیسلی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ریفیٹر کے اندر ریفیٹر کے باہر المنیوم کوپر المنیوم ٹو المنیوم جوائنٹ آسانی سے لگا سکتے ہیں آپ کو صرف المنیوم بریزنگ روڈ کی ضرورت پڑے گی اور تھوڑی سکلز کی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہمیں اسے کس طریقے سے کنیک کرنا ہے کس طریقے سے جوائنٹ کرنا ہے